انقلابی کے ساتھ میں ہوں شاہد نظیر چودری ناظرین اپنی پہلی ویڈیو میں میں نے جنات کے حوالے سے کچھ باتیں کی تھی اور آپ کو بتایا تھا اس میں میں نے کہ ایک انسان کے ساتھ جنات پیدا ہوتے ہیں اور انسان ان جنات سے کیسے کام لے سکتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں چھے سے سات سوالوں کے جواب آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اور یہ جانے کی کوشش کریں گے کہ جنات انسانی زندگی میں کیا اثر انداز ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے یا انسان جنات کے ذریعے سے اپنے کام کروا سکتا ہے یا نہیں کروا سکتا ہے سب سے پہلا بات تو یہ ہے جو پہلا سوال ہے کہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے ساتھ کتنے جنات ہیں دوسرا سوال کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کے ساتھ جو جنات موجود ہیں ان کا کس نسل سے تعلق ہے تیسرا سوال تیسرا سوال یہ ہے کہ کیا آپ کو اگر یہ معلوم ہو گیا ہے کہ آپ کے ساتھ کس نسل کی اور کون سے جنات موجود ہیں تو آپ ان سے کام کیا لے سکتے ہیں چوتھا سوال بڑا انٹرسٹنگ ہے کیا آپ کے ساتھ جو جنات موجود ہیں کیا وہ نسلن آپ کے ساتھ اچھے ہیں یا وہ کمزور ہیں پانچمہ سوال آپ کے یہ جنات جو آپ کے علم میں آ چکا ہے کہ آپ کے وجود کے ساتھ موجود ہیں آپ کے ساتھ ان کا روحانی تعلق موجود ہے اور وہ آپ پر اثر انداز ہو سکتے ہیں اگر وہ کمزور ہیں تو انہیں تگڑا کیسے کیا جا سکتا ہے انہیں انرجی میں کیسے لائے جا سکتا ہے کیا جنات کی انرجی انسانوں کی انرجی کے کام آ سکتی ہے جسمانی طور پر یا روحانی طور پر پانچمہ سوال کہ مرشد کی کیوں ضرورت پیش آتی ہے جب آپ کو یہ علم ہو گیا کہ آپ کو یا تو کھوج ہے آپ کے ساتھ جتنے جنات ہیں ان کا ڈیٹا حاصل کرنے کے لیے ان کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے ان کو اپنے کاموں میں استعمال لانے کے لیے یا ان سے روحانی طور پر کوئی رہنمائی لینے کے لیے آپ اگر ان سے کوئی کام ہے تو اس کو بہتر طریقے سے اپنے کام میں لانے کے لیے آپ کس ذریعے کو استعمال کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ کوئی رہنمائی کی ضرورت ہے اور وہ ہے مرشد یہ مرشد بڑا ضروری ہے اور اس پر سوال اس لیے میں نے اٹھایا ہے کہ تاکہ آنے والے کوئی دوست بھی اس پر تحقیق کر کے مزید اس پر روشنی ڈالیں چھٹا سوال کہ کیا ایسا کون سا وہ کلمہ ہے ایسی آیت ہے ایسے مبارک الفاظ ہیں کہ جن کو پڑھتے رہنے سے جنات کے ساتھ آپ کا روحانی تعلق بھی مضبوط ہو جاتا ہے آپ ان کی گمراہی سے بھی بچ جاتے ہیں اور جنات سے آپ کی جو قربت پیدا ہوتی ہے روحانی طور پر وہ کتنی فائدہ مند ہو سکتی ہے یہ چھے بنیادی اور بڑے اہم سوال ہیں کہ جن پر ہم آگے چل کے بات کریں گے لیکن اس سے پہلے دوستو آپ سے التماس ہے کہ انقلابی کو سبسکرائب ضرور کریں کیونکہ میں علمی حوالے سے جو میرے تجربات ہیں جنات کے ساتھ میں نے وقت گزارا جنات سے میں نے علم سیکھا بہت سارے علوم پر میں نے ان سے بحث مباعثے کیے اور ان سے جو معلومات حاصل کی وہ میں آپ تک پہنچاؤں اگلی ویڈیو میں میں انشاءاللہ تعالی یہ آپ کو بتاؤں گا کہ پنجاب کے اندر جو جنات ہیں ان کے کن کن علاقوں میں زیادہ دیرے ہیں اور کون سے مظہارات ہیں جہاں پر جنات کس قسم کے جنات وہاں رہتے ہیں اور لاہور میں اور پنجاب کے کچھ اور شہر ہیں جس میں خاص طور پر شکرگڑ بھی ایک شہر ہے جس کے بارے میں عام طور پر بہت زیادہ لوگ نہیں جانتے کہ روحانی حوالے سے شکرگڑ کے علاقے کی اہمیت کیا ہے وہاں جنات کی کون سی قسمیں رہتی ہیں اور پنجاب کے کون سا مظہار ایسا ہے جہاں جنات کو جانوروں کی شکل میں بھی دیکھا جاتا ہے اور ان میں سب سے زیادہ جو جانور دیکھا گیا ہے وہ شیر ہے شیر جنات کے روپ میں یا جنات شیر کے روپ میں اس مظہار پر کیسے پہرہ دیتے ہیں یہ بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو میں سنی سنوی باتوں پر ہی نہیں آپ کے سامنے عرض کر رہا میں نے خود چونکہ اب میں نے تیع کر لیا ہے میں نے بادہ کر لیا ہے کہ میں اپنی زندگی کے ان سارے واقعات میں سے آپ کو اگاہ کروں گا کہ میں نے زندگی میں اپنے شوق کی وجہ سے علم حاصل کرنے کی وجہ کے لیے اور خاص طور پر میں سپیرچلزم کو چونکہ ماننے والا ہوں اور سوفیزم پر میرا یقین ہے کہ ہر وہ سوفی جو اللہ اور اس کی شریعت کے مطابق لوگوں کی خدمت کرتا ہے اور ان کو سپیرچلی پاور میں لاتا ہے اور ان کی مدد کرتا ہے کہ ہر انسان اپنی روحانی قوت میں اضافہ کر سکے میں اسے مانتا ہوں اس کو سلام پیش کرتا ہوں اور یہ بہت بڑا ایک علم کی بات ہے جسے انسان کو اپنی پہچان ہوتی ہے اسی علم کو آگے بڑھانے کے لیے میں نے سپیرچلیزم کو ایک انقلابی نام دیا ہے کہ ہم سپیرچلیزم میں بھی انقلاب لانے کی کوشش کریں گے جب تو ہمارے انسانی رویہ جہرہ وہ بہت بہتر ہو سکتے ہیں ہمارا مقصد پورا ہو سکتا ہے وہ کہتے ہیں جس نے خود کو پہچان لیا اس نے خدا کو پہچان لیا اور جس نے خود کو پہچاننا اس کو خود اپنے روحانی طور پر اپنے مقام کو سمجھنا بڑا ضروری ہے جب انسان اپنے طور پر اپنے آپ کو روحانی طور پر سمجھ لیتا ہے تو وہ جان لیجیے وہ خدا کو بھی سمجھ لیتا ہے تو میری ان ساری ویڈیوز کا مقصد اپنے علم کی بنیاد پر آپ کے ساتھ اپنا جو تجربہ ہے وہ شیئر کرنا ہے یہ غلط بھی ہو سکتا ہے یہ آپ اسے جھٹلا بھی سکتے ہیں یہ ضروری نہیں میں جو کہہ رہا ہوں وہ ساتھ ہی ہو میری تجربات ہیں میری ذات نے ان کو بھکتا ہے میں نے جو ایک اننون مخلوق تھی سپر نیچرل جو مخلوق تھی میں نے اس سے ملاقاتوں کے بعد اس سے بہت ساری چیزیں سیکھی بہت ساری باتیں میں نے سنی اور میں نے ان پر عمل نہیں کیا اس کی بھی وجہ یہ ہے کہ میں بھی ایک کمزور انسان ہوں دنیا دار انسان ہوں دنیاوی دکھوں میں دنیاوی مشکلات میں دنیاوی مسائل کو حل کرنے میں لگا رہا ہوں اور اتنا ٹائم نہیں نکال چکا کہ میں اپنے آپ کو سپرچلی اتنا زیادہ سٹرانگ کر لیتا اور وہ ان علوم سے زیادہ استفادہ بھی کر لیتا میں نے چونکہ کچھ علوم ایسے بھی سیکھے جن کی وجہ سے مجھے بہت زیادہ نقصان پہنچا اگرچہ وہ علم اچھا تھا لیکن میں اپنے دنیاوی معاملات میں جتنا مصروف رہا ہوں اس وجہ سے میں نہیں سیکھ پایا اور میرا خیال ہے کہ انسان کو ہر علم سیکھنا بھی نہیں چاہیے روحانی حوالے سے اچھا اب ہم چلتے ہیں ویڈیو کی ان سوالوں کی طرف جو میں نے آپ سے مزارش کی ہے کہ میں نے بابا جی کے ساتھ جب بابا جی آپ کو میں نے بتایا تھا کہ میرے جنات کا نام تھا اب بھی وہ حیات ہیں بابا جی کہاں ہیں کدھر ہیں کیا ہیں یہ بھی ویڈیو میں میں انقریب آپ کو بتاؤں گا کہ ان کے ساتھ ملاقات ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی بہت سارے لوگوں نے مجھ سے سوال کیے ہیں تو میں انشاءاللہ اللہ وہ بھی بتاؤں گا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر انسان کے ساتھ جنات جو ہے وہ موجود ہوتے ہیں لیکن انسان کو چونکہ اس کا علم نہیں ہے فریشتے اور جنات یہ دونوں انسان کے آس پاس ہیں اس کے ساتھ ہیں اس کی روحانی قوت میں اضافے کا باعث بھی بنتے ہیں جنات کا وجود کو اب کسی سورج جٹلا نہیں سکتے یہ اولین مخلوق میں سے ہے اس دنیا پر جب انسان نہیں عباد ہوئے تھے ابھی حضرت آدم علیہ السلام سے بلاکھو کروڑوں سال پہلے جب جنات کو زمین پر اتارا گیا جنات کے حوالے تھی یہ ساری کی ساری زمین اور قرآن و احادیث کے علاوہ دوسری مذاہب میں بھی اس بات کا ذکر ملتا ہے مجھے جو چونکہ کتابوں کے علاوہ میں نے چونکہ بات کی تھی کہ میں نے جو باتیں خود اپنے کانوں سے سنی ہیں یا جن سے مل کے میں نے جانی ہیں میں تو ان کے حوالے سے بھی بات کروں گا کہ بابا جی نے یہ اس بات پر بتایا مجھے جو کہ ہر انسان کے اوپر ایک جن کے علاوہ کئی جنات بھی اس کے ساتھ ہو سکتے ہیں پہلا ایک جن تو اس کے ساتھ پدائشی طور پر پیدا ہوتا ہے اس کے بعد انسان کے عمال پر انحصار ہے کہ وہ کتنا زیادہ نیک عمل کرتا ہے اور کتنے زیادہ وظائف پڑتا ہے جون جون وہ وظائف پڑتا ہے جون جون یا کوئی وظیفے کرتا ہے یا کوئی بھی عمل کرتا ہے اچھا کرتا ہے برا کرتا ہے نوری علم کرتا ہے کالا علم کرتا ہے اس کے پاس جنات کی یہ پاورانی شروع ہو جاتی اس کے کونیکٹیوٹی میں آ جاتی ہے وہ ایک انسان جو ہوتا ہے وہ ایک مرکز بننا شروع ہو جاتا ہے اس کے آس پاس جتنے بھی ہیں جنات اس علم کے تابعہ جو ہوتے ہیں چاہے وہ نوری ہو یا کالا علم ہو صفلی علم ہو وہ اس کے ساتھ جڑ جاتے ہیں وہ اس کے پاس آتے ہیں اگلا مرحل آتا ہے کہ وہ جو جنات اس کے پاس آتے ہیں وہ کس نسل کے ہیں جنات میں نسل کا جو ہے بہت زیادہ رول ہوتا ہے آپ کو یہ بات بہت کم لوگوں کو علم میں ہوگی کہ جو شیطان ہے شیطان بھی جونکہ جنات میں ہے لیکن جنات کی ایک اہلا نسل میں سے تھا جنات کے جو سب سے پہلا جو جن تھا اس کا نام تھا حارس حارس نسل میں سے ہے شیطان بھی جسے ابلیس بھی کہا گیا جنات میں سے جب ہم ذکر کرتے ہیں تو شیطان کی طرف اس لیے توجہ چلے جاتی ہے کہ زمین پر سب سے زیادہ عبادت کرنے والا جن جو تھا وہ ابلیس ہی تھا ابلیس نے تکبر کی وجہ سے رہونت کی وجہ سے اپنی عبادت کے زم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی اور شیطان اور آندہ درگاہ ہوا اور انسانوں کا دشمن قرار پایا جو شیطان تھا وہ حارس کی نسل میں سے تھا تو لہذا جنات میں سے اب ہزاروں نسلیں ایسی ہیں ان کے مختلف نام ہیں کہ اب یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کسی انسان کے ساتھ کون سا جن ہے اب یہ بھی ہو سکتے گا انسان اگر راجبوت ہے تو ضروری تو نہیں کہ اس کے ساتھ جو جن بھی ہے وہ بھی راجبوتی ہوگا جنات کے اپنے عقائد ہیں لیکن اپنے قائدے اور قانون کے تحت وہ ظاہر نہیں ہوتے یہی ایک اللہ تعالیٰ کی اس کائنات کا خسن ہے کہ ہر چیز اپنے مدار کے اندر موجود ہے اپنے ڈومین کے اندر موجود ہے جو بھی اپنے ڈومین کو توڑتی ہے وہ قدرت کی نظام کے خلاف فرضی کرتی ہے یا قدرت نے جس چیز کی اجازت دی ہوتی ہے جب قدرت خود اسرار کے پردے کھولتی ہے تو انسان اس کے بارے میں کچھ آگاہی حاصل کر لیتا ہے خاص طور پر جنات کے علم کے حوالے سے دنیا آج نہیں تو کل جنات کو ایکسپلور کر لے گی سائنس اس کو ایکسپلور کر رہے گی بہت قریب پہنچ چکی ہے اس وقت دنیا میں بہت زیادہ تحقیق ہو رہی ہے کہ جنات کو ہر انسان ایک وقت آئے گا کہ قابو کر لے گا اور انسان جب جنات کو قابو کر لے گا تو اس کے اندر سے بہت ساری اپنی برائیاں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی اور وہ برائیاں جو دوسرے انسانوں کے لیے تکلیف کا باعث بن سکتی ہیں وہ ختم ہونا شروع ہو جائیں گی میں تو سمجھتا ہوں کہ انسانیت جو ہے اس کی کاملیت کی نشانی یہ ہے کہ جب انسان برائی کو ختم کرتے تو ہر برائی کے پیچھے جنات کا حاتف ہوتا ہے لیکن یہ ایک لمبی بحث ہے یہ میں اپنے علم کی بنیاد پر بات کر رہا ہوں یا جو میں نے باتیں سنی ہوئی ہیں میں ان کی باتوں اس کی بنیاد پر میں بات کر رہا ہوں اب آپ آتے ہیں اس طرف یہ بہت ساری جب نسل کی بات ہو گئی کہ جنات جو ہیں وہ کس خاندن میں سے ہیں کس نسل میں سے ہیں ان میں کوئی کمزور بھی ہو سکتے ہیں بیمار بھی ہو سکتے ہیں اور اس میں سے طاقتوار بھی ہو سکتے ہیں اب جنات کو طاقتوار ہیں تو اس کے انسان جو ہے اس پر کیا اثرات ہو سکتے ہیں اکثر یہ بہت سارے واقعات جو میں نے سنے ہیں ان میں ہے کہ کسی کے پاس جنات بہت طاقتوار ہے لیکن وہ انسان جسمانی طور پر کمزور ہو جاتا ہے یا ایک انسان جسمانی طور پر کمزور ہوتا ہے فیزیکلی کمزور ہے لیکن اس کے جنات جو ہمیں بہت طاقتور ہوتے ہیں ان کو طاقتور یا کمزور جنات کو طاقتور بنانا اور جو شر پسند جنات ہیں ان کو راہ راست پر لانے کے لیے علم کی ضرورت ہوتی ہے اور وظائف کی ضرورت ہے وظائف کو پڑھے بغیر کوئی انسان جو ہے وہ اپنے جنات کے ساتھ براہ راست تعلق استفاد نہیں کر سکتا یہی ایک ایسا راستہ ہے علم کا جسے جنات اور انسانوں کے مابین جو فاصلیں وہ کم ہوتے ہیں اور وہ ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کر سکتے ہیں اب یہ ساری چیزوں کا علم کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے جنات کمزور ہیں آپ کے جنات طاقتور ہیں آپ کے جنات جو ہیں کس نسل میں سے ہیں کیا جنات آپ کے کام آ سکتے ہیں یا نہیں آ سکتے اس بات کو سمجھنے کے لیے سمجھانے کے لیے آپ کے لیے مرشد کا ہونا ضروری ہے مرشد ایک ایسی رہنما ایک قائد ہے آپ کا کہ وہی آپ کو صحیح طریقے سے بتا سکے کہ ججمنٹ کر سکے گا کہ آپ جو عمال کر رہے ہیں آپ جو وضائف پڑھ رہے ہیں آپ کے ساتھ جو جنات ہیں ان کے اثرات جس طرح سے آپ پر ظاہر ہو رہے ہیں کیا وہ اچھے ہیں نسلن یا برے ہیں اب بہت ساری یہاں ایک میں مثال دوں کہ آپ نے بہت سارے انسانوں سے یہ کہانیاں سنی ہوگی کہ جی ایک بڑا متقیر بڑا نیک اور پریزگار انسان تھا یا عورت تھی یا مر تھا بچہ تھا اس کے اوپر سے جب جنات اتارے گئے تو پتا چلا کہ وہ انتہائی بیمار تھے وہ جنات ان کی عمر کوئی اٹھارہ سو سال تھی کوئی نو سو سال تھی کوئی ایک ہزار سال تھی لیکن وہ بیمار تھے اب کسی نے جادو کے ذریعے سے وہ جنات اس کے اوپر مسلط کیے ہو سکتے ہیں یہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ جس انسان پر یہ جنات چھوڑے جاتے ہیں ایک بہت بڑا مقبہ فکر اس بات کو مانتا ہے بہت سارے اس بات کو نہیں مانتے جو نہیں مانتے وہ اپنی جگہ پر ٹھیک ہیں جو مانتے ہیں وہ اپنی جگہ پر ٹھیک ہیں میں کسی کو چیلنج نہیں کر رہا وہاں پر عامل جو ہوتا ہے اس بیمار جن کو اتار کر ایک انسان کو صحت مت بناتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے اتنی تفیق عطا کرتے ہیں کہ وہ برے جنات کو بیمار جنات کو وہاں سے ہٹاتے ہیں جادو اور ٹونے کے لیے جو زیادہ تر جو کالا علم کرنے والے لوگ ہیں جو گمراہ لوگ ہیں جو لوگوں کو برباد کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں وہ انہی بیمار اور شیطان صفت جنات کو قابو کر کے صحت من اچھے بھلے امیر کبیر خوشحال خوبصورت صحت من جو انسان ہوتے ہیں ان کو برباد کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں اور آج کی دنیا میں یہ بہت زیادہ ایسی چیزیں ممکن ہو چکی ہیں کہ سائنس ان کو ثابت بھی کرے گی سائنس ایک وقت آنے والا ہے ان قریب جو ہے چالیس پچارس ساٹھ سال تک جب انسان خود اپنی روحانی قوت کے بالب ہوتے پر جو ٹائم سپیس کو جو ایک انقلاب لائے گا ٹائم سپیس میں اس کے تجربات بھی آپ کو پتا ہے دنیا میں فکشن کی صورت میں آپ دیکھ رہے ہیں فلموں میں آپ دیکھ رہے ہیں کتابوں میں آپ پڑھ چکے ہیں یہ جتنے تجربات آپ فلم میں دیکھتے ہیں یہ سارے تجربات ہونے والے ہیں انسان خود ایک وقت آئے گا فضا میں اڑے گا ذہنی طور پر نہیں جسمانی طور پر اڑے گا اور یہ اس صورت میں ہوگا کہ جب انسان اپنی روحانی قوتوں روحانی قوتوں سے مراد یہ ہے کہ جنات کی قوتیں اور اس کے اللہ پاک نے اسے جو فرشتوں کی صورت میں جو مددگار دیئے ہوئے ہیں یہ سب کو استعمال کرتے ہوئے اپنی ان ساری قوتوں کو استعمال کرتے ہوئے ٹائم سپیس میں سے گزرے گا ایک انسان بیاک وقت کئی جگہ پر بھی آپ کو متشکل ہوتا ہوا نظر آئے گا ایک انسان کس سفر کرنے کے لیے موٹر سیکل کار جہاز کا محتاج نہیں رہے گا یہ علم کی محراج ہوگی جب انسان اس مقام پر پہنچے گا اور اس کے اشارے صدیوں سے کتابوں کے اندر موجود ہیں لیکن اب مسلمانوں سے زیادہ غیر مسلم جو ہیں وہ اس پر بہت زیادہ تجربت کر رہے ہیں اور سائنسی بنیادوں پر اس کے تجربت کر رہے ہیں سائنس اسلام سے الگ نہیں ہے اسلام سائنس سے الگ نہیں ہے ہر چیز لوجیکل ہے صرف یہ ہے کہ ہم اب بھی گوھر نہیں کر رہے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے اچھا بات پھر لمبی ہو جائے گی کسی اور طرف ڈرائگ ہو جائیں گے ہم کسی اور طرف نکل جائے گی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مجھے بابا جی اکثر بتایا کرتے تھے میں جب یہ ساری باتیں ان سے سنا کرتا تھا کہ وہ مجھے بتاتے تھے کہ جنات کی بھی نسلیں دیکھ کر ان سے دوستی کرنی چاہیے تو جنات کو بھی دیکھنا چاہیے بیمار ہیں یا نہیں بیمار اگر جنات سرکش ہیں جنات اگر کمزور ہیں بیمار ہیں تو ان کو ٹھیک کیسے کیا جا سکتا ہے ہر انسان کے اندر اللہ پاک نے جو ایک میٹر رکھا ہوا ہے اس کو استعمال کرنے کے لیے اپنی روحانی قفتوں کے لیے اس کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتا ہے میرے بابا جی اکثر میرے بابا جی اسی زبانیں جانتے تھے اور ان نے دنیا کے مختلف جو پیشے ہیں ان پر بھی دسترز تھی وہ حکیم بھی تھے وہ ان کے وہ ایک سپاہ سلار کی حصیت بھی رکھتے تھے ان کے لیے عسکریت بھی بہت زیادہ تھی مبلغ بھی تھے بہت ان کے پاس نالج تھا لیکن چونکہ میں ایک بے فیض آدمی ہوں میں اتنی زیادہ ان کی قدرت نہیں کر سکا لیکن یہ باتیں چونکہ امانت کے طور پر میرے پاس دفن تھی اس لیے میں بات بتا رہا ہوں کہ میں اکثر بابا جی سے پوچھتا تھا کہ جب آپ یہ ساری باتیں بتاتے ہیں کہ جنات نسلی بھی ہوتے ہیں جنات کمزور بھی ہوتے ہیں جنات گمراہ بھی کرتے ہیں تو جنات کی خوراک جو ہے سپرچلی کیا ہے تو بابا جی کہتے تھے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے اتنی بڑی قوت ہے کہ جو انسان اس کو وظیفہ کے طور پر بنا لیتا ہے عام کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا پڑھنا ہر کام کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینے والا جو انسان ہے وہ روحانی طور پر مضبوط ہو جاتا ہے اور اللہ تعالی اس آیت مبارکہ کی نسبت سے اس کے جو روحانی دائرہ ہے اورہ ہے اس روحانی سرکل کے اندر وہ انسان موجود ہے وہاں اس کے جتنے بھی روابط ہوتے ہیں وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی بدولت اگر وہ غلط قسم کے ہیں نیگٹیب قسم کے ہیں تو وہ پوزیٹیب ان کے سرات ہو جائیں گے وہ انسان کے اوپر روحانی طور پر جسمانی طور پر اس کو محفوظ رکھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے والوں کے بارے میں جب میرے بابا جی نے کہا انہوں نے کہا کہ ہر سیل انسان کا جو اپنا جو سیل ہے ایک انسان کی بنیادی زندگی اسی سے شروع ہوتی ہے ٹیشوز جو ہیں انسان کے انہی سے انسان کی بنیادی زندگی شروع ہوتی ہے یہ جاندار ہیں یہ خربوں ان کے اندر مخلوقات کے سیل کے اندر موجود ہیں خربوں جو زندگیاں موجود ہیں تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو کامل بنایا ہے شرف المخلوقات بنایا ہے یہ بظاہر ایک جسم ہے ہمیں نظر آتا کہ میں ایک شاہد نصی چودری ہوں آپ خالد رشاہ صوفی ہیں یا آپ سید قاسم علی شاہ ہیں یہ میری اور آپ کی ایک جسم کی حصیت سے شناخت ہے لیکن اس انسان کے اندر خربوں مخلوقات ایسی موجود ہیں جو اللہ تعالیٰ نے جن کو مربوط کر کے ایک انسان کی شکل میں ہمارے درمیان میں بٹھایا ہوگا ہے اب اس کی حفاظت بھی اللہ کے ذمہ میں ہے اللہ نے جس کی حفاظت کر لی ہے اس کو تو دنیا کی کوئی قوت کچھ کیا ہی نہیں سکتی نا تو لہٰذا یہ بات بہت لمبی ہو جائے گی تو انشاءاللہ تعالیٰ اس بات کو مزید تفصیل کے ساتھ میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا لیکن اس بات کا نکتہ یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے روحانی مدارج میں اضافہ ہوتا ہے روحانی درجات میں اضافہ ہوتا ہے میں اس کی ایک مثال دوں بابا جی نے مجھے یہ کہا تھا کہ تم بسم اللہ کتنی پڑھتے ہو میں نے کہا جی میں ایک تسبیح پڑھتا ہوں پھر انہوں نے مجھے کہا کہ تم ایسا کرو کہ تم زیادہ سے زیادہ تسبیحات کتنی پڑھ سکتے ہوں میں نے بتایا کہ ٹائم چونکہ بڑا محدود ہوتا ہے تو میں کس وقت پڑھوں تو بابا جی نے مجھے پھر میرا نوائے وقت شہرہ فاطمہ جناب گنگا رام کے پاس جب آفیس تھا تو مجھے ایک دن کہنے لگے کہ تم ایسا کرو کہ تم بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تسبیحات کی انہوں نے مجھے تعداد بتائی وہ کہنے لگے تم تین سو تیرہ بار جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اپنا وظیفہ بنا لو اور تم یہاں شاہ انایت قادری کا دربارہ ہے وہاں آپ چلے جائے کرو وہاں جا کے مغربی نماز بھی وہیں پڑھا کرو اور وہاں جا کے یہ اپنی تسبیح ہے میں پہلی بار یہ بتا رہا ہوں ورنہ اس سے پہلے میں اکثر جب جایا کرتا تھا تو میرے دوست نوائے وقت کے کہا کرتے تھے کہ تم مغربی نماز ہے شاہ انایت شاہ قادری جا کے کیوں پڑھتے ہو حضرت صاحب کے جا کے قدموں میں جا کے بیٹھ کے اس مسجد کی روحانی جو برکات ہیں وہاں جا کے تم نماز بھی پڑھتے ہو پھر وظیفے بھی پڑھتے ہو تو ان کا مقصد کیا ہے شاہ انایت قادری جو تھے بلے شاہ کے مرشد تھے اللہ ان کے درجات بلند کرے تو میں بابا جی کے کہنے پر وہاں جا کے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جو ہے تسبیحات کیا کرتا تھا اور ایک وقت آیا کہ بابا جی کہنے لگے ایک دن کہنے لگے تم جانتے ہو کہ دو چیزیں ہوتی ہیں جو لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا شروع کر دیتے ہیں ان کے جنات کے اندر کشمکاش شروع ہو جاتی ہے پہلی کشمکاش تو ان کی ہے جسے پتہ چل جاتا ہے کہ جنات اس کے بندے کے ساتھ مخلص ہیں کہ نہیں ہیں اگر تو وہ بسم اللہ پڑھنا چھوڑ دیتا ہے اپنی زندگی میں بہت کم کرنی شروع کرتے ہیں تسبیحات کرنا اس کی ختم کرتے ہیں کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا گاڑی چلانا اور کوئی بھی اچھا کام کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا چھوڑ دیتا ہے تو سمجھ لیں کہ اس کا جو جنات نسلن جو جن ہے وہ گمراہ ہے اور وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ یہ جو انسان ہے وہ بسم اللہ پڑھے کیونکہ جو گمراہ جنات ہے ان کی گمراہی اسی وجہ سے ہے کہ وہ انسان کو کسی بھی اچھے وظیفے سے اور اس حکم سے رکیں گے جسے اللہ نے رکا ہوا ہے بندے کو اور جو اچھے جنات ہیں وہ نسلن اچھے جنات ہوتے ہیں ان کا بھی پتہ چل جاتا ہے اور وہ انسان کو وظائف پڑھنے کی طرف مائل رکھتے ہیں وہ اس کو گمراہ نہیں کہونے دیتے جہاں کبھی اس کے ساتھ گمراہی یہاں اسے کوئی تکلیف ہوتی ہے وہ اس کی مدد کرتے ہیں اور یہ مدد صرف اللہ کی مدد سے کرتے ہیں یہ سارا نظام اللہ کا نظام ہے یہ انسانوں کا بنایا ہوا ان نظام نہیں ہے انسان تو مفتاج ہو جاتا ہے ان علوم کا اب یہ بہت ساری آگے جا کے اس میں سے میری اس گفتگو میں سے کئی طرح کے سوالات پیدا ہو سکتے ہیں لیکن میں آخر میں پھر یہی گزارش کروں گا کہ میری ویڈیوز کا مقصد ہے علمی طور پر اپنے جو جو میری تجربات ہیں وہ آپ سے شیئر کرنا یہ غلط بھی ہو سکتے ہیں آپ انہیں جو ٹلا بھی سکتے ہیں لیکن اس کو تحقیق کا کہ ذریعہ ضرور بنانا چاہیے اس سے آگے نکلنا چاہیے اور ہمیں اپنی روحانی ترقی کے لیے زیادہ اس چیز جنات کے نظام کو بھی سبجنا چاہیے جنات ایک عام سبجیکٹ نہیں ہے ایک عام مخلوق نہیں ہے یہ انسان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جنات نے انسانوں کو گھیر کے رکھا ہوا ہے لیکن انسان کو یہ جنات نظر نہیں ہاتے ان کا اس دنیا میں ان کائنات میں رہنے کا مقصد اللہ پاک نے اسی لیے یہ رکھا کہ جب انسان جب کائنات میں اپنا کردار ادا کرے گا تو جنات بھی جو غیر مارئی ہیں وہ انسانوں کے لیے بہت سارے معاملات میں رہنمائی لا سکتے ہیں اب میں آپ کو یہ بتاؤں میرے جنات جو بابا جی تھے وہ میں نے بتایا اسی زبانیں انہیں آتی تھی اور بڑے محبت اور کا ثبوت دیا کرتے بڑے خوش مزاج تھے وہ اکسر ناتیں سنا کرتے تھے اب اگلی ویڈیو میں تیسری ویڈیو میں میں آپ کو اپنے بابا جی جو نات شریف مجھے سنایا کرتے تھے وہ میں نے آج تک دنیا میں کسی سے نہیں سنی میں انشاءاللہ بھی میری آواز میرا ساتھ نہیں دے رہی تیسری ویڈیو میں میں آپ کو جنات کی وہ نات سناوں گا جو اکثر وہ اپنی کسی محفل میں جب مجھے لے کر جاتے تھے تو پہلے تو ان کے جو جنات تھے جو ان کے ان کے بیٹے تھے ان کے ساتھ بھی ہوتے تھے وہ جنات پڑھا کرتے تھے مجھے بھی اس کا ایک عدد بول آ گیا تو پھر وہ مجھ سے بھی کہتے تھے کہ تم یہ نات ہمیں پڑھ کے سنا تو وہ نات میں اگلی ویڈیو میں آپ کو پڑھ کے سناوں گا تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے میرے لیے بھی دعا کیجئے اللہ تعالی ہمیں سپیرچولی انقلاب لانے کی توفیق عطا فرمائے اور مسلمانوں کو اور مسلمان عالموں کو خاص طور پر علماء کرام کو جو تصوف ہے جو روحانیت ہے اس کو سائنسی بنیادوں پر آگے لے کر جانے کے لیے تجربات کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالی نے انسان کو غور و فکر کے لیے پیدا کیا ہے تو یہ غور و فکر کے لیے یہ بہت بڑی ایک نعمت